بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبح سبح میں اٹھ گیا ہوں اور آج ہے عید کا دن اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک تو سبح سبح میں اٹھا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ بکڑے کو جو ہے نا سبح سبح ہی تھوڑا گمائی پھر آئے جائے کیونکہ ہمارا بکڑا جو ہے نا کل سے کچھ بھی نہیں کھا رہا بتا نہیں کہ آپ مسئلہ ہے نہ پتر کھا رہا ہے نہ کوئی چیز کھا رہا ہے شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ آج میں نے قربان ہو جانا ہے اس وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا رہا تو ابھی جوہنے سے ہم کھول کے باہر تھوڑا گمائی پھر آ کے لے کے آتے ہیں دیکھیں نا ایک دن میں اتنا دگلا پتلا ہو گیا نا کوئی چیز ہی نہیں تھا کھا رہا چل آجا تنو پھر تور کے لیا یہ گیتے اور ابھی جوہنہ بکڑے کو کہیں گمائی کے لے کے آتے ہیں کیونکہ آج آخری دن ہے اور ابھی تقریباً ساڑھے پانچ پانچ کا ٹائم ہو رہا تقریباً سات بجی جوہنہ ٹائم رکھا گیا جماعت کا نماز کا تو اس کے بعد انشاءاللہ جوہنہ ہم انہیں زبا کریں گے انشاءاللہ ابھی میں اسے دیکھتا ہوں کیا کچھ اچھا لگتا ہے گھانے میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسے چارے میں چھوڑ دیتے ہیں جو بھی اس کی پسند کی چیز ہوگی یہاں پر وہ کھا لے گا خود دی چلے آجا 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 جو بھی چیز سے پسند ہوگی یہ خود ہی کھا لے گا ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن کچھ بھی دیکھیں کچھ بھی نہیں کھا رہے اس نے بس یہاں پر کھڑے ہو کے دیکھتے رہنا ہے اور ٹائم دیکھیں ہاں ابھی ساڑھے پانچ اوڑے ہیں تو سورج جوہنہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں نکل بھی چکا ہے یہ بڑا سین ہو جاتا ہے گرمی ہونا جب زیادہ تو سورج جوہنہ صبح صبح و ٹائم سے نکل آتا ہے تو ابھی جوہنہ میں نے بکرے کو تھوڑی در کھولا ہے یہ تھوڑی دیر ایسے ہی کھلا رہے گا بعد میں ہم اسے تقریباً آدھے گھنٹے گھنٹے بعد باندھیں گے تاکہ یہ فریش ہو جائے لیکن جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا تو اس سے تو کوئی فریش نہیں ہوگا یہ میرے خیال میں اسے پتہ چل چکا ہے کہ میں نے آج زبا ہو جائے اس وجہ سے یہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پیر ہے بس نہ بور رہا ہے چک چاپ سا رہتا ہے اور کوئی چیز بھی نہیں کھا رہا میں نے دیکھے ان چاروں طرف جو ہے نا گاس ہی گاس ہے ہر طرف علیدہ علیدہ قسم کی لیکن یہ کچھ بھی نہیں کھا رہا پتہ نہیں کیا سین ہے یار یہاں پہ یہ کچھ نہیں کھا رہا تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گئے کوئی چیز نہیں کھا رہا تو میں نے سوچا وہاں پہ اختر بھائی نے جنتر بھیجا ہو گیا وہ بکرے بہت مزید کھاتے ہیں پتہ نہیں اب وہاں پہ جا کھاتے یا نہیں کھاتا چل آجا اب یہ شاملی جو نظر آرہا یہ جنتر ہے یہاں پہ چھوڑتے ہیں کیا کرتا ہے کھاتا ہے یا نہیں کھاتا اور یہ ہے بس ہاں یہ کھانے لگے ایک بائیڈ لئی ہے اس نے ابھی یہ کھائے گا رکھتا ہے اس سے مزہ آرہا ہے اس کا یہ ٹھیک لگیا بھائی یہ کھا رہا ہے آرام سے چلیں جتنا کھا سکتا ہے اتنا کھائے تو پھر جو ہے نا ہم اسے گھڑ لے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں نا ابو بکر بھی اپنا بکرا جو ہے وہ لے کے آجے دیکھیں چھوڑ رہا ہے ہاں بھی ابو بکر ہے راہ یار تھا نا کو گھا لسنا ہر کو طریقے دا چھر منہوں نہیں ہوتا یہ ابھی تھوڑی در کھائے گا اسے اور پھر جو ہے نا ہم اسے لے جائیں گے حویلی حویلی جا کے باندھیں گے اور خود تیاری کریں گے جی نماز کی کیونکہ وہ بھی ٹائم ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ آج کا ویلاغ یہیں پہ کرتے ہیں ختم اپنے بائی میسٹر عمر کو دیں اجازت دماؤں میں یاد رکھی گا اپنا خیار رکھی گا بہت سارا پیار ملتے ہیں سینکس ویڈیو کے ساتھ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ اور ابھی جو ہے نا میں تقریباً پانچ دس منٹ یہاں پہ چڑھ رہا ہوں گا بکرا اور پھر جو ہے نا گھر لے جاؤں گا خود بھی نماز کی تیاری کر رہی ہیں تو انشاءاللہ جو ویلاغ ہوگا اصل عید والا وہ انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد سٹارٹ ہوگا کیونکہ تب جو ہے نا ہم نے قربانیاں کر رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہم ویلاغ سٹارٹ کریں گے اچھے والا کبھی یہ مورننگ میں آپ کو عید مبارک بولنا تھا اور جو ہے نا دکھانا تھا کہ بکرا ہمارا کچھ ہی بھی نہیں کھا رہا لیکن یہاں پہ جو ہے نا بڑے مزے کے ساتھ چگر ہے تو میری طرف سے سب مسلمان چھوٹے بڑے بڑے بچے بائی بہن سب کو آل مسلم کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک